ابن ماجہ میں ایک روایت ہے بسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما یخلف رجل بعدہ سلاس بہترین چیز جو انسان اپنے بعد چھوڑ کر جاتا ہے وہ تین ہے ولد صالح یدعو لہو نیک علاج اس کے لئے دعا کرتی ہے صدقت تجری یبلغوہ اجروہ اور وہ صدقہ جس کا عجر اس کو پہنچتا رہتا ہے وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ اور وہ علم جس پر اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی عمل ہوتا رہتا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لانگ ٹرم سٹریٹیجک پلاننگ سکھا رہے ہیں دیکھیں ہم سب یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں ہمارے پاس آج کے لئے بھی زندگی گزارنے کا بہتی انتظام موجود ہو اور اسی طریقے سے ہم اپنے لئے سیونگز بھی جمع کریں تو اس حدیث پر جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے پریزنٹ کو بھی بہتر بنانے کے لئے ہدایت دے رہے ہیں اور جو اصل سیونگ ہوتی ایک مسلمان کی جو کہ آخرت کی سیونگ ہوتی ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد کی سیونگ ہوتی ہے جس کو ہم لیگسی بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کریئٹ کرنے کے لئے کیا ہدایت دے رہے ہیں اسی حدیث کو ایک اور طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ ازمات الانسان جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمال ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے والدن صالح یدو لہو نے ایک والا جو اس کے لئے دعا کرتی ہے اور صدق جاریہ اور تیسی چیز وہ علم جسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی اصل لیگیسی ہیں ان تین چیزوں پر اپنی دنیا میں محنت کرو یہ تین چیزیں دنیا میں بھی تمہیں فائدہ پچھاتی ہیں اور تمہاری دنیا کے جانے کے بعد تمہاری آخرت میں بھی تمہاری لیے فائدہ مند ہوگی یہ تین چیزیں کیا ہیں پہلی چیز ہے والدن صالح یدو لہو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دعیں سکھائیں ہیں اولاد کے لئے وہ ہمیشہ اس اولاد کی دعا کے ساتھ صالح یا نیک اولاد کیلئے اللہ تعالی ہمیں دعا سکھائیں اللہ تعالی نے قرآن فرمایا اللہ سے دعا کرو ربی حبلی من الصالحین اے اللہ ہمیں نیک صالح اللہ عطا فرما اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعیون وجعلنا للمتقین اماما کہ اے اللہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیویاں اور ایسے جوڑے دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جا اور ہم سب کو متقین کا امام بنا دے تو اولاد تو اللہ تعالی سے انسان مانگتا ہی ہے لیکن اولاد ایسی مانگیں جو اولاد نیک ہو کیوں تاکہ وہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لئے دعائیں کرے اور جب اولاد نیک ہوگی تو وہ یقین اللہ کے قریب ہوگی اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاو کو سنتے ہیں تو نیک اولاد اللہ تعالی سے مانگے اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے ان کی اچھی تربیت کریں ان پر محنت کریں تاکہ اولاد دنیا میں بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے دعائے کرنے والی بنے اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لئے دعائے کرنے والی بنے دوسری جیس جو اللہ کے نبی نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہ صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کون سے ہوتے ہیں صدقہ جاریہ وہ صدقات ہوتے ہیں جو مستقل چلتے رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی جگہ پر پانی کا کونہ خدبایا تو جب تک لوگ اس کونے سے پانی لیتے رہیں گے یہ آپ کو عجر ملتا رہے گا آپ نے کوئی مسجد بنوا دی آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا آپ نے کوئی ہسپٹل بنوا دیا جب تک وہ چیز چلتی رہی گی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو صدقہ کے عجر ملتا رہے گا اور تیسی چیز وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تمہارے جانے کے بعد بھی یعنی اگر انسان کتابیں پرنٹ کرا لیتا ہے انسان خود عالم بنتا ہے خود ٹیچر بنتا ہے لوگوں کا ایسا علم دیتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہمارے محدثین موجود ہیں ہمارے مفسرین موجود ہیں امام بخائر رحمہ اللہ آج ہی میں آپ کے سامنے امام بخائر رحمہ اللہ کا نام لیتا ہوں آج امام بخائری کو اس دنیا سے گزرے ہوئے ہزار سال سے زیادہ ہو گئے امام ابن ماجہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس سے بات کا آغاز کیا وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی امام ابن ماجہ آج بھی ہماری درمیان زندہ ہیں انہوں نے جو کام کیا علم پھیلائے آج بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک لیگیسی ہے جس کا عجر ان کو قیامت تک ملتا رہے گا اور ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنی اولاد پر اچھی طرح محنت کر لیں اپنی اولاد کو نیک بنا دیں تو یہ اولاد آپ کے لیے تینوں کام کر سکتی ہے اگر آپ کی اولاد نیک ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو نیک اولاد جو بھی عمل کرے گی آپ کو اس کا عجر ملے گا اور وہ آپ کے لیے دعا کرے گی تو پہلی چیز سے اس حدیث کی پوری ہو گئی پھر اس اولاد کو اگر آپ نے صدقہ کی طرف مائل کر دیا اور اس کو صدقات کرنے کا شوق دلا دیا تو اس کے پاس چاہے ایک خجوری کیوں نہ ہو آدھی خجور کے بدلے جنت کو حاصل کرے گا اور ایسے صدقات کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو اس کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی اس کے لیے عجر بن جائیں گے تو یہی اولاد وہ صدقات بھی کر سکتی ہے اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو عالم بنا دیا اپنی اولاد کو ایک ایسا ٹیچر بنا دیا کہ وہ دنیا کو ایسا علم دے جائے جسے لوگ قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں تو یہی اولاد آپ کے لیے وہ تیسرا کام بھی کر دے گی تو سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں اپنی اولاد کے اوپر محنت کریں یہ اولاد آپ کو یہ تینوں کام کر دی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ بہترین چیزیں ہیں جو انسان اپنے بات اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سال اولاد دے جو ہماری دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صدقات کر کے جو صدق جاریہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے جانے کے بعد بھی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا و قبول فرمائے